ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیف خریدتے ہیں اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں اپنے لئے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لئے جیو جس نے زندگی دی ہے مرنا ہے تو اس کے لئے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اللہ نے جس انسان کو تمہارے لئے بنایا ہوتا ہے تمہارے دل کو سکون دیتا ہے وہ اس انسان میں تمہارے لئے سکون ہوتا ہے اور جس انسان کو تمہارے لئے نہیں بنایا ہوتا وہ کبھی تمہارے لئے سکون خوشی کا باعث نہیں بنتا اور اللہ جن لوگوں کو ان کی منزلیں نصیب کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دونوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے جو دل ٹوٹ کر تحجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا اور پھر جو سجدوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے دنیا کی رنگین محفلیں پھر اسے متاثر نہیں کرتی عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی انسان درد سے بنتا ہے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناو کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک اہد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے انسان زوم و سلوات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے اگر آپ اپنی اولاد کو بدترین دوستوں سے پچانا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنی اولاد کے پہترین دوست بن جائیں برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے دوست وہیں جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہیں ہو عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی دونوں میں شرکت کی گونجاش نہیں ہوتی کبھی آنسوں کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا خواہشیں ادھوری رہ جائیں تو رب کتنا یاد آتا ہے انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر گلھاری کی ذرب کھا کر بھی گلھاری کو خوشبو سے محکا دیتا ہے زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے اکل مندوں کو صبر مرگوب ہوتا ہے جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوہ ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں اکل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے اگر تم سے ایک تارہ گم ہو گیا تو کیا ہوا آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے اور اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارہ تمہاری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے کہ شاید جاند ہی تمہارا نصیب ہو سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ ندر ہو جاتا ہے اور اس کی سلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی سبر رکھئے اور رب کے کیے پر خوش رہو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک دے